دوستہ ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ جو چیز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس کی ایک چیز آپ کو افغت کرائیں پاس میں کیا سوسائٹی پڑھتی ہے پاس میں کیا پارک پڑھتا ہے پاس میں کیا سکولز پڑھتے ہیں ان کو ایک ایک چیز بہنے بتائیں جو میں چیز آپ کو فلیٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ اس کے بغل میں لگتا ہوا ایک پارک ہے جہاں پر آپ صبح شام آ سکتے ہیں جیسے ہی تو ایک چیز بہنے پارک آپ کو بتا دیئے ایسے اور بھی چیزیں ہوتے ہیں کہ میٹ پر بیٹھے ہو چیزیں سمجھ میں آئیں گی فلیٹ میں ابھی آپ کو لے کے چل رہا ہوں آس پاس کا محل دیکھ رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں اور بجرگ لوگ اور جو جنگ سر ہیں جروپ سے کرے ہیں آس پاس کا محل بہت اچھا سوسائٹی بہت اچھی ہے جو 3 بیچ کے کا فلیٹ آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصور فلیٹ ہے دوستو مجھا آئے گا ویڈیو پوری جرور دیکھنا چینل کو سبسکرائب بھی جرور کرنا پوری محنت کر رہے ہیں کبھی پارک میں کبھی میٹرو سیشن یاد اتنا تھا ہمارا حق بنتا ہے آپ سے یہ چیز لے سکیں تو چلو چلتے ہیں دوستو جیسا کی دوستو ابھی آپ نے پارک دیکھا سارا میں نے ویو دکھایا یہ پارک مشکل سے ایک سے ڈیو میٹر کی ڈسٹینس پہ تھا اور میٹرو سیشن مشکل سے یہاں سے 200 میٹر کی کنیکٹیوٹی پہ ہے اور جو میٹرو سیشن جو روڑ جا رہی ہے سارا بجار ہے مین بجار مین مارکٹ وہ کمرشنل مارکٹ ہے لیکن یہ کمرشنل مارکٹ کے اندر پرائٹ نہیں ہے یہ بگل میں لگتی گلی ہے 35 سوٹ کی روڑ ابھی آپ کو میں بالکنی میں جا کے دکھا دوں گا بڑا ہی پیسو لے ریا پانی صبح شام دوپہ ہے تین ٹائم پانی حالاکہ گراؤنڈ وارٹر بھی لگا ہوگا اس کے اندر اور دوسرا وارٹر بھی لگا ہوگا دلی جل بوڑ والا پانی دونوں آتے ہوں گے لیکن آپ کو برسول گراؤنڈ وارٹر چلانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں کے دلی جل بوڑ کا پانی صبح شام دوپہ ہے تینوں ٹائم آتا ہے اور لوکیشن مست ہے بلکو بڑیا ہسپٹل سکول دوار کا میٹرو سیشن ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس فلیٹ کے آسپاس نہ لگتی ہو تو دوستو تری بیتکے کا سوگچ کا فلیٹ ہے کرنگارن کی لوکیشن ہے میٹرو سیشن کا مجھ کو نجدی کا آسپاس کی جنٹری بہت ہی بڑی آیا میں بتا نہیں سکتا جب آوگے اور دیکھوگے آسپاس کا محول دیکھوگے آپ خود کوگے کی واقعی یہ اتب نگر کی one of the best one of the best کا most of the best یہ لوکیشن ہے تو دوستو اس سے بڑیا لوکیشن میرے حساب سے اتب نگر میں نہیں ہے حالکہ ہم ہر ویڈیو میں آتا ہی ہیں کہ یہ اچھی لوکیشن ہے اچھی لوکیشن ہے لیکن یہ جنرلی اتب نگر کی سب سے best hot location ہے جہاں پر رہنے کے بعد آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ ہاں ہم نے کسی چیز سے compromise کیا چاہے وہ لوکیشن کو لے کے چاہے آسپاس کیسے لوگ رہتے ہیں اس چیز کو لے کے چاہے آسپاس کی college school connectivity ہر چیز میں بارے میں number one flat آئی ہے اس کو میں number one کا درجہ باقی نہیں دے سکتا ہوں دوستو سوگج کے آسپاس کا فلائٹ ہے یہ 3BHK کا ہے 30 foot کا front car parking ہے lift ہے سب کچھ ہے جو ہونا چلیے دوستو کھڑا ہوں دوستو میں ڈائنگ روم کے لیے اندر آپ میرے پیچھے دھیم دیکھ رہے ہیں ہم نے جو theme دیا ہے اس کے اندر light gray color کی دیا ہے تھوڑے سے english color use کی ہیں چلک بھلک چلتی رہتی ہے وہ بھی دکھاتے رہتی ہے بہت دیسنٹ کلاسی فلائٹ ہے جسے بہت لوں گا کھڑا ہوں میں ڈائنگ روم کے لیے اندر دوستو L type کا پورا sofa لگے گا جس کے اندر کم سے کم آپ کی نو سے لے کے گیارہ لوگوں کے بیٹھنے کی سیٹنگ بڑی آسانی سے مل جائے گی سینٹر ٹیبل بیچ میں آ جائے گی پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں wall lighting دیئے ہم نے اس کے profile light دیئے پورا پچھے base بنایا ہے بہت سندر لگ رہا ہے یہ پیچھے design دیکھ رہے ہیں بہت خوسرت لگ رہا ہے اور یہ میرے پیچھے دیکھیں یہ پینلنگ کی ہے جو ہم نے بالکل یہ wall ساری کی ساری کی ہے اس کے اندر کوب لائٹ لگی ہوئی ہے light color gray color کا بہت ہی classic combination دیئے ہے پیچھے میرے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے پینل بہت ہی پیارا پینل ہے اسی ساتھ سے ہم نے پینلنگ کی ہے اس پیچھے tiny لگی ہوئی ہے ٹی وی کا size آپ پہ ہے کتنا بہا لوگ ٹی وی لگانا چاہتے ہیں آپ کے quality ٹی وی لگ جائے گا چالیس پینٹالیس پچاس پیسٹر پچاسی سب انجھ کے ٹی وی یہاں پر انسٹھول ہو جائے گا بہت ہی خوسرت بنے گا باقی فال سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں جھومبر لگا ہوا ہے lighting ساری ہم نے دوسری بھی لگائی ہے اور warm light بھی لگائی ہے اور cobe light بھی لگائی ہے ساری لائٹوں کو combination ہم نے پیچھے ڈرائنگ روم کے دن دل دیئے دوستو یہ لوگ مجھے بولتے ہیں روستو کہ آپ کوشش کرو سنجھ جی اس سائز بھی بٹایا کرو ہمیں ویڈیو پر آئیڈیا لگ جاتا سائز ہے کیا اگر میں ایسے بتاؤں گا تو گیارہ فٹ کے آس پاس ہے اگر میں ایسے بتاؤں گا پر لگ بہ بیس ہے گیارہ بھائی بیس کا سپر سپیشیس ڈرائنگ روم آپ کو سارا میں نے دکھایا ہے باقی لگے واش روم کچھن اور تین بیڈ روم میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کچھن یہ پوری یو ٹائپ کی کچھن آپ دیکھ رہے ہیں چمنی آپ کے دنے لگی ہوئی ہے چمنی سارے ہم نے برینڈڈ لگایا ہے اس کے اندر پوری برینڈڈڈ چمنی لگی ہوئی ہے اس کا پیچھے دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹچ والی چمنی ہے ہم ٹچ کریں گے تو یہ اپنے کوٹنگ لی کام کرے گی لائٹ لگی ہوئی ہے پینٹری میں دکھانا چاہوں گا دیکھئے بری سٹینلیس سٹیل کی اس کے اندر لگے ہوں ہیں ہم نے ہائی کولیٹی کی اس میں پینٹری دی ہے بہت سٹینلیس پینٹری دی ہے دوستو یہ تو کچھن کا اب میں یہ واش روم دکھانا چاہوں گا پہلے ہمیں واش روم کا بار کا آؤٹر دکھاؤں گا یہ دیکھئے اتنی پیاری پینڈنگ لنگ کی ہے حالکہ کھالی مول چھوڑ سکتے تھے لیکن ہمنا کوشش کرتے ہیں کہ جیدہ جیدہ انٹیریر جیوز کر سکے یہ دیکھئے سپر سپیشیس واش روم یہاں پر وینڈری لگ جائے گی باقی ساری شاور ہے ڈائی ویٹر ہے ٹائپ ہے سب آپ کو لگی لگائی ملیں گی اس میں کوئی بھی چیز چھوٹے کا نہیں تو دوستو یہ تو ہو گیا سارا ڈرائنگ روم کا ایریا کومن ایریا پہلے بیٹروم میں جاؤں گا دوستو پہلا بیٹروم سپر سپیشیس ہونے والا یہ بھی بیٹروم یہ دیکھئے سائز دیکھئے سائز کی بات کروں تو دوستو کم سے کم ایسے ساڑھے گیارہ اور ایسے لگ بگ ساڑھے بارہ ساڑھے گیارہ بھائے ساڑھے بارہ کا یہ بیٹروم بہت ہی بڑی ہے اس کے اندر میں فول سیلنگ کا ڈیزائن دیا ہے چھت سے لے کے پورے وال تک ہم اس کو لے کے آئے ہیں تاکہ کچھ ہٹ کے دے سکے کچھ الگ دے سکیں وارڈروم ہم نے دیا ہے پوری وال ٹو وال کافی بڑی جو سلائیڈنگ میں ہے اس کے اندر جو ہم نے سمائی کا لگایا ہے ڈاگ گریہ کا لگا اور لائٹ گریہ کا لگا کومیٹیشن دیا ہے جو کی اس فلیٹ کی تھیم کے ساتھ میچ کرتا ہے دوستو پوری وارڈروم دیا ہے سائز ایسے کونکرنل ساتھ خوٹ کی ایسی ہے اور لگوں نو خوٹ کی ایسی ہے پینل دیکھئے بہت خوبصورت گووی میچنگ کا ہے ڈرائسنگ ایریہ دیکھئے بہت شاندار یہ وینٹیلیشن دیکھ رہے ہیں اوپر آپ کا وینڈو اسی لگ جائے گا یہ وینڈو سیدھے کھولے گی بالکنی کے اندر بالکنی میں ابھی آپ کو لے کے جاؤں گا بہت ہی پیاری بالکنی ہے بہت گلی کا ویو دیکھو گے تو لگے گا کہ مجھا آگا وہ تو ایک پیسفول محول ہے اٹیش واشنوں ہر سے دیکھ رہے ہیں ساری فٹنگ اس کے اندر دوستو آپ کو ملے گی سب چیزیں لگی ہوئی ملے گی یہ تو تھا میرا پہلا بیڈروم اگر میں یہاں سے دوسرے بیڈروم میں جاؤں گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بالکنی لگتی ہے اور بہت کا ویو دے سکتے ہو تو اس پر بھی چلیں گے یہ ہے دوسرے والا بیڈروم اگر سائز ایسے بات کروں تو لگ بگ ساڑھے بارہ فٹ ایسے کروں گا تو گیارہ فٹ گیارہ بارہ بارہ کا یہ والا بھی بیڈروم میں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی شانداری بلیک کلر کا براؤن کلر کا بیچ میں ہم نے کوپر گلاس کی فٹنگ دییا ہے بہت سندر اس کا برینگ گراؤنگ بنایا ہے ہم نے بیڈروم میں ہم نے وال پیپر نہیں لگایا کچھ ہٹ کے پینلنگ کی ہے تاکہ اچھا لگے اور خوبصورت لگے بہت ہی شاندار فلیٹ ہونے والا دوستو بہت ہی بڑی آگر بیچ میں آپ کا بیٹ آ جاتا ہے تو پر لائٹ آئے گی خوبصورت لگے گا بہت شاندار لگے گا الیمیرہ دیکھئے بہت ہی شاندار اندر دیکھئے کیا ہم نے مائکہ لگایا ہے کوئی پینٹ وینٹ نہیں کیا سارا بڑن کا لگایا بیس کا ہم نے سارا مائکہ لگایا اس کے اندر اس کے پر یہ چیز جھوز کیا ہے بڑی کلوز سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ایک ایک چیز نور کریے گا کہ ہم نے دیا کیا ہے بہت ہی ہٹ کے مٹیریلز رہے ہیں بہت ہی ہٹ کے چیزیں دیا ہیں تو آپ کو چیزیں پسند آئیں گی دوستو اور میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں اس لائٹ کی سب سے جو ہٹ چیز ہے جو گلی ہے جو لوکیشن ہے وہ عدیتہ جی بالکنی میں آجاؤ جرا میں لوگوں کو دکھانا چاہوں گا کیسی یہاں پر بالکنی ہے کھالاں دوستو پر بالکنی کے رہے ہیں کے اندر جو بلڈنگ کا فرنٹ ہے تیس فٹ کا یہ دیکھئے پیچھے میرے واشنگ ایری آگیا کافی سپیشیس ہے یہاں پر آپ کے واشنگ ماشین آیا گی اور گلی جس کی میں بات کر رہا تھا دیکھئے گلی پوری چھوڑی ہے پینٹسکو کا روڑا ہے اور سامنے وہ گیٹ دکھ رہے ہیں یالو کا لڑکا ہے یہ رات کو بند ہو جاتا ہے گیارہ سارے گیارہ بارہ بجے تک آپ سے پوری سیفٹی ہے گیز روڑ چیزی میٹرو شیشن پچے لے جاتی ہے جو دو گھنٹ کا دسٹنس ہے میں کوئی پہلے بتایا تھا بہت ساتھ ستری گلی ہے اور میں گلی کا دوسری طرح ساتھ کوئی ویوز دکھانا چاہوں گا دیکھئے پوری گریندری ہے پوری گلی میں پیڑ لگے ہوئے ہیں چوڑی روڑ ہے پیسفل محول ہے بجار پاس میں ہے اسی میں تعریف کر رہا تھا یہ پوپر رہنے والی لوکیشن ہے دوستو مجھا آ جائے گا یہاں پر رہنے کا آپ کو لگے گا کہ ہم نے پیسے کھرچے ہیں تو جنک پوری بھی کاسپوری میں جام ایک ایک کروڑ کا فلیٹ لیتے ہیں اور ایسی لوکیشن ملتی ہے یہ ویسی ہی لوکیشن ہے نو کمپرومائز زیرو کمپرومائز لوکیشن ہے دوستو آپ کو مجھا آئے گا رہنے کا تو دوستو میں نے دیکھا دیا گلی کا اب میں ایک تیسرا بیڈروم رہ گیا تھا وہ بھی آپ کو دکھانے جارہوں گا تو میرے دوستو اب ہم آگے ہیں تیسرے والے بیڈروم فائنل بیڈروم کے اندر پیارا سا خود صورت سا بیڈروم آپ کے لیے یا تیسرا بیڈروم میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں پیس دیکھئے کتنا شاندار ہے اوپر دیکھئے سارا کور کیا ہوا ہے اندر کوپر لائٹ لے گئی ہے وائٹ کلر کا روم شاندار روم اس میں جو کلر جوز کی ہے نا فرینڈزم میں اتنے اچھے کلر جوز کی ہے نا اس پرائٹ کے اندر میں کہتا ہوں سکون والے کلر کھڑے ہوتے ہیں تو سکون ہوتا ہے بیٹھتے ہیں تو سکون آئے گا اگر آپ لوگ رہتے ہو تو مور دن سکون آئے گا مجھا جائے گا دوستو المیرہ اس کے اندر بھی ہے تینوں بیڈروم کے اندر المیرہ دیا ہے تینوں بیڈروم کے اندر ہم نے ٹی وی کا پینل دیا ہے باقی میں نے بیسک چیزہ آپ کو بتائی تھی جو اس کے اندر ہیں اس کے اندر پانی کی بجلی کی آس پاس کنیکٹیوٹی پارک کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرا موہ تھا گیا دوستو بتاتے بتاتے اس کے اندر کیا کیا سویدھائیں ہیں اوہ واقعی ہی مجھا جائے گا دوستو اس فلیٹ میں رہ کے اور دیکھ کے بھی آپ آوگے تو شاید میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس سے بہتر لوکیشن نہیں مل پائے گی آپ کو اگر آپ کا بجل بنتا ہے تو دوستو یہ فلیٹ آپ کے لیے بہت ہی اچھا فلیٹ ہونے والا دوستو یہی لون کی بات میں آپ کو ایٹی پرسنٹ تک اس میں دوستو پورا لون کروا کے دے دوں گا فلیٹ بہت شاندار ہوگا باقی دوستو چینل کو سبسکرائب جھنڈ کیجئے گا میں آپ کے لیے بہت محنت کرتا رہتا ہوں کرتے سارے ہیں پر دل والی محنت ہوتی ہے دوستو آپ سے دل ملتا ہے آپ اتنا پیار دیتے ہو اتنا سا یوگ دیتے ہو میں بہت شکر کو جاروں آپ نے میرے چینل کو بہت لائک کیا بہت سپورٹ کیا آپ کی وجہ سے یہ چیزیں چلی جا رہی ہیں آگے بھی پیار سوہگ بنائی رکھے گا دوستو آپ کا دوست سنجے گروہر آپ سے یوں ہی ملتا رہے گا پاپ کے لیے بہترین اور اچھے اچھے فیٹ لاتا رہے گا نمشکار دوستو جائے ہند